روسا بلانکا کلپ گوھر اجازت کی ملکیت نہیں ہے لیکسیری انتظامیہ نے ایف بی آر رپورٹ کی تردید کر دی ایپٹما کی جانب سے بھی روسا بلانکا کنٹری کلپ کے ملکیت سے مطالق دعوے کی مضامت چیئرمن ایپٹما عبدالرحیم ناصر نے گوھر اجازت کو نوٹس بھیجنے کی مضامت کرتے ہوئے کہا بغیر کسی تحقیق نوٹس بھیجوانا غلط ہے سابق چیئرمن ایپٹما شیخ محمد تنویر نے بھی ایف بی آر کے نوٹسز کو افسدو سناف قرار دے دیا ادھر روسا بلانکا کنٹری کلپ کی انتظامیہ نے بھی ایف بی آر کے رپورٹ مسترد کر دی جنرل میریجر روسا بلانکا کنٹری کلپ سحیل شاہ بولے کلپ سپین میں مقیم پاکستانی نشاد شوکت حیات کی ملکیت ہے لیسکو نے موسم سرما کی پہلی بارش کا مزا کرکرا کر دیا مسلدھار بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام شدید متاثر بارش کی وجہ سے 244 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں سے بچھلی غائق چھٹی کے روز شہری بچھلی آنے کا انتظار کرنے لگے قانون شکنی کرنے والے شہری ہوشی آر باش اب غیر کانکف نمبر پلیٹس پر چالان نہیں مقدمہ درچ ہوگا پولس فلیشر لائٹس کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کرے گی سیٹیو حماد عابد نے احکامات جاری کر دیے سیف سٹی کیمرو سے مدد لی جائے گی شہریوں کو درست اور واسن نمبر پلیٹس استعمال کرنے کی بھی ہدایت غریب عوام کے لیے مرہی کا گوشت انڈے کھانا مشکل ہو گیا حکومت کے اشیاء خورنوش سستی کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے شہر میں مرہی کا گوشت مزید سات روپے مہگا فیکلوں قیمت تین سو بیس روپے تک جا پہنچی فارمی انڈے بھی ایک سو انہتر روپے درجل ہو گئے پھل اور سبزیاں بھی لہوریوں کی قوتیں خرید سے باہر ٹیماتر بیس روپے اضافے کے بعد ایک سو ساٹھ مٹر دس روپے اضافے کے بعد ایک سو پچپن سب سمچ پانچ روپے اضافے کے بعد ایک سو بانپے روپے فی کلو ہو گئی انگور کجور لیسن شملہ میچ کی ٹرپل سنچری سیپ جا پانی پھل، آلو، پیاز، اربی، دیسی ٹینڈے کی سنچری مکمل جبکہ چھٹی کے روز موڈل بازاروں میں شہریوں کا رشت لگا رہا شہر میں غیر کانونی، منی پیٹرول پم، سلنڈر شاپس کی بھرمار، انتظامیاں اور کانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشای پیکو روڈ، اچرا، وادامی باگ، نیا مزنگ روڈ، رسول پارک سمیت دیگر رہائشی علاقوں میں خطرناک کاروبار جاری شہریوں کے زندگیاں دعو پر لگئیں ایف آئی اے میں چینی سکینڈل منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا معاملہ جانگیر ترین، علی ترین، حمصر شہباز، سلمان شہباز کے خلاف مقدمات ترج امارت میں خیانت دھوکہ دہی منی لانڈرنگ کی دفعات شامل سی سی پیو کی قبضہ گروپوں کے ستائے شہریوں کی دادرسی کے لیے کچہری شہیوں نے پولس کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیے سی سی پیو عمر شیخ نے قبضہ واگزار نہ کرانے پر تھانہ ہربنسپورا کے سب انسپیکٹر اور اے ایرسائی کو گرفتار کرا دیا جبکہ متعدد تھانوں کے تفتیشی افسران کو شوک آز نوٹس جاری میرٹ پر تفتیش کرنے پر بھی متعدد افسران کو اہل کاروں کے لیے نماغ کا اعلان سی سی پیو نے جھوٹی درخواست دینے والے شخص کو حوالات میں بند کرا دیا جسٹرس سردار احمد نعیم کی مصروفیات ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے نیپ کے ریگورر کیسز کی سماک نہیں ہوگی رانہ سنا کے درخواست سے زمانت کی کل کی پیشی فہرست منصوب جنید ارشد سمیت لیگر درخواست زمانتوں کی پیشی فہرست بھی منصوب جسٹرس سردار احمد نعیم اور جسٹرس پاروک حیدر ارجن کیس سنیں گے مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت حسین سروسز ہسپتال میں دس روز سے زیر علاج اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات کی جانب سے آیادت کا سلسلہ جاری سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار اتیق احمد خان شیخ ریاض میاں ملید وزہ شاہ اور کبڑی فیڈریشن کے اہدداروں نے سروسز ہسپتال میں چودری شجاعت حسین کی آیادت کی اور نیک خواہشات کا اصحار کیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے علماء کرام کے وفت کی ملاقات علماء کرام پرویز الہی سے شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی وفت میں لیگی ایم پی اے جلیل احمد شرکپوری ریاض سلطان اولہ حسن شاہ مفتی سید عاشق حسین اور دیگر شامل تھے سپیکر پنجاب اسمبلی کے پرسنل اسسٹنٹ حاجی میراج الدین کی صاحبزادی کی شادی چودری پرویز الہی کی خصوصی شرکت شرکانے تقریب میں میراج الدین کی صاحبزادی کے لیے نیک کمنناو کا اصحار کرتے ہوئے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر مبارک پاتی نون لیگی راہنما میاں مشتبہ شجاو رحمان کی لیگی راہنما اور کارکنان سے ملاقات تیرہ دسمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے بات چی سید غلام دستگی شاہ، عصر فاروقی، سمی اللہ خان، چودری رحمت علی اور دیگر نے شرکت کی مال روڈ پر ٹرافک حادثات کے عالمی دن پر واک شمے بھی روشن کی گئی حادثات میں جہاں بہاک افراد کے بچوں نے آگاہی سرگردنی میں حصہ لیا ایس پی ڈالفن سپورٹ لاہور راشد ہدایت نے شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے ٹرافک کورین بارے آگاہی بھی دی ڈی آئی جی آپریشنز کا گیٹ جا گھروں کی سیکیورٹی سخت کرنے کا نوٹس داقی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی ہائیلٹ مشکوک افراد کی کڑی نظر رکھنے کی ہدایت پولیس افسران اور اہلکاروں کو چوکس رہنے ایس پیس پر عمل درامت کرانے کی احکامات چاری زلائی انتظامیہ کا سمسانی روڈ جوہر ٹاؤن میں غیر قانونی ورکشاپس دکانوں کے خلاف آپریشن چالیس پلوٹ پر قائم اسی سے زائد ورکشاپس دکانوں کو سرب مہر کر دیا گیا جبکہ ایل ڈی اے نے فیروسکو روڈ پر تین غیر قانونی کمرشل پلازے بھی سرب مہر کیے ایسے گارڈنز کی جانب سے پلوٹس بیلٹنگ کی تقریب پلوٹس کی بکنگ کروانے والی فیملیز کی کثیر تعداد میں شرکت تقریب میں شیمن ایسے گروپ سوہیل افسر ملک سی او ایس شویب افسر ملک ڈریکٹر سلمان سیاہ غلام مرتضی ربانی جی ایم ادنان آفتاب ڈریکٹر ایل ایف او ابداللہ اور جی ایم سیکیورٹی ارشد محمود نے شرکت کی تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے گروپ نے وعدہ سے پہلے ہی بیلٹنگ کو ممکن بنا دیا پاکستان فلم انڈسٹری کے سیمیہ ڈریکٹر اقبال کشمیری انتقال کر گئے اقبال کشمیری گردوں کے آرسے میں کے باعث ہسپتال میں زرے لاشتے ہدایتکار اقبال کشمیری کا نماز جنازہ کل صبح نو بجے ادا کیا جائے گا گرین ٹاؤن میں المدینہ پاک فاؤنڈیشن کے زرہ تمام محفل ملاق کا انکات صدر المدینہ پاک فاؤنڈیشن ارکان رشید نائب صدر محمد رزوان سمیت شہریوں کی کثیر تعداق میں شرکت کاری شاہد محمود سمیت دیگر نے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے اقیدت پیش کیا اور دورے نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کی قومی ٹیم کی روانگی کا شیڈیول جاری منتقب کھلاڑیوں اور آفیشلز کو 20 نیویمبر کو طلب کیا گیا روانگی سے قبل کھلاڑیوں اور آفیشلز کی ویڈیو ٹیسٹنگ ہوگی 23 نیویمبر کو کومی ٹیم نیوزی لینڈ روانہ ہوگی نیوزی لینڈ پہنچ کر سکوٹ کی دوبارہ کوویٹ ٹیسٹنگ ہوگی